اسلام علیکم پیارے بچو آج ہم سبق ایمانیات اور عبادات کی مشک کا سوال نمبر تین عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے پیارے بچو بچو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ پر آپ دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے قرآن پاک کی صرف فاتحہ کا یہ آیت ہے ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستعین اس کا ترجمہ ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجی سے مدد مانگتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تیری ہی اور تجی اس پر اگر ہم عربی کے الفاظ کو دیکھیں ایہا کا اور یہاں پر بھی لکھا ہے ایہا کا تیری ہی تیری ہی عبادت اور تیری ہی مدد یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک ذات ہے اے اللہ صرف تو ہی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تو ہی ہے جس سے ہم مدد طلب کرتے ہیں تو پھر اگر ہم بچو اگر ہم کائنات کے نظام پر غور کریں کائنات یعنی اس کل سارے جہان کے نظام پر غور کریں تو سورج ہر روز مکررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے یعنی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ سورج جو ہے وہ دو گھنٹے بعد یعنی ایک دن ایسا ہو کہ وہ دو گھنٹے لیٹ سورج جو ہے وہ طلوع ہوا ہو یا غروب کوئی دو گھنٹے بعد ہوا ہو نہیں ہمیشہ اپنے مکررہ وقت پر وہ طلوع ہوتا ہے نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے ستارے اپنے اپنے راستوں پر ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر چلتے رہتے ہیں بلکل ان کی اپنی اپنی منزلیں ہیں وہ ان پر اپنی منزلوں پر اپنے راستوں پر وہ جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے وہ بغیر آپس میں ٹکرائے اتنے زیادہ ستارے ہیں لیکن وہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں تو وہ چلتے جا رہے ہیں چاند کی منزلیں مکرر ہیں کہ چاند جو ہے وہ اپنے اپنی یعنی اپنے ٹائم پر اور اپنی تاریخ کے مطابق وہ نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اپنے ٹائم پر وہ نکلتا ہے اور اس کو اپنی سمت پر ہی نکلنا ہے وہ کبھی کسی دوسری سمت سے نہیں نکلتا اسی طرح موسم بدلتے اور لوٹ کر آتے رہتے ہیں یہ سارا نظام خود بخود نہیں چل رہا یقیناً کوئی ہستی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے اگر اس کی خدائی میں کوئی اور اس کا شریک ہوتا یعنی اس کے برابر ہوتا کوئی یعنی صرف ایک اللہ نہ ہوتا بلکہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ ہوتا یعنی اکیلا خدا نہ ہوتا اگر اکیلا خدا نہ ہوتا تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہوتا یعنی اگر اللہ اکیلا نہ ہوتا دو ہوتے تو ایک خدا کا دوسرے خدا سے اختلاف کبھی نہ کبھی ضرور کسی نہ کسی بات پر پیدا ہو سکتا تھا اختلاف سورج پر ستاروں پر چاند پر زمین ہواوں پر کسی بات پر بھی اختلاف پیدا ہو سکتا تھا مگر ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اسی لیے نہیں ہے کہ اللہ اکیلا ہے واحد ہے یقتہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کل ہو اللہ احد ہمیں سبق دیا گیا کہ اے لوگوں اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے یہی عقیدہ توحید ہے مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یقتہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں وہی خالق و مالک ہے ہماری زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے ہماری تمام ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے اسی لیے ہمیں اس لیے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے یعنی اس ایک اکیلے خدا کی عبادت کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا یعنی ترجمہ اور وَعْبُدُ اللَّهَ اور اللہ ہی کی عبادت کرو وَلَا تُشْرِكُو اور اس شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْئًا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریف نہ بناو پیارے بچو یہاں تک آپ یہ صفحہ نمبر نو پہ پہلی لائن ہے یہاں تک آپ اس سوال کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا جو سوالات آپ کو دیے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی